بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائی لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمع رہا تو اس کے کیا کہنے ایسے آدمی کے لیے شاباشی ہے فتنوں سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جن سے مومن کا اس زمانے میں سابقہ پڑتا ہے جب باطل حاکم غالب ہو اور حق مغلوب اور محکوم ہو تو دین حق اختیار کرنے والوں کو اور اس پر چلنے والوں کو کیسی کیسی زہمتیں پیش آتی ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ایسے زمانے میں باطل اور اہل باطل کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں اور ڈالی ہوئی مسئبتوں کے باوجود ایک شخص حق پر جمع رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ شاباشی اور دعا کا مستحق ہے امام سلیمان بن احمد التبرانی نے حضرت معز بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ مضمون ارشاد ہوا ہے کہ جب دین کا سیاسی نظام بگڑ جائے تو مسلمانوں پر ایسے حکمران ہوں گے جو غلط روح پر سوسائٹی کو لے کر جائیں گے اگر ان کی بات مانی جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو وہ اسے قتل کر دیں گے اس پر لوگوں نے پوچھا ایسے حالات میں ہمیں آپ کیا ہدایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہی کچھ اس زمانے میں کرنا ہوگا جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھیوں نے کیا وہ آروں سے چیرے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے لیکن انہوں نے باطل کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو